دوستو آپ کی اپنے یوٹیوب چینل نرپتی سٹیڈی پڑھنے ہیں آپ کا ہارڈ دیکھ سواگد ہے آج ہم بات کرنے جارے ہیں انڈین آرمی میں جو ٹرانزیسٹ کیمپ کی گروپ سی کے پدوں پر جو ویکنز ہی نکلی ہے اس کے فورم فلپ کے بارے میں کی فورم کو کس پرکار شے فل کرنا ہے تیتا فورم کے ساتھ کون کون شے ڈوکومنٹ اٹیج کرنے ہیں کتنے روپے کی ڈاک ٹکٹ لگانی ہے سیلف ایڈرسٹ اینولپ پر کتنے روپے کی ڈاک ٹکٹ لگانی ہے تاکہ کس ایڈرس پر آپ کو اس فورم کو سینڈ کرنا ہے ایڈ ٹوزٹ جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ بنے رہے ہیں تیرا چینل پر فرسٹ ٹائم ویڈیٹ کر رہے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی نیو ریکروٹمنٹ کے بارے میں جانکاری آپ کو ملتی رہے تو دوستو اس میں ٹرانزیسٹ کیمپ گرو ڈیوپسی میں ایم ٹی ایس صفائی والا واسرمین میس ویٹر کوک مسالچی ہاؤس کیپر باربر آدھی بہت سے پدہ اوپر یہ ویڈیو نکلیا ہے اس میں اونلی اگر آپ میٹرک دس وی پاس ہیں تو آپ اس فورم کو اپلائی کر شکتے ہیں اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ کی بات کر رہے تو انتیس جنوری دو جاربائی سے فورم بھرے جائیں گے ترہا اس کی لائے ڈیٹ کی بات کر رہے تو اٹھارہ فروری دو جاربائیس تک اس کے فورم اپلائی اوپ لائ ڈیٹیل کی بات کر لیتے ہیں کی کون کونسی ٹریڈ میں کتنی کنی پوشٹیں نکلی ہیں دیکھیں دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں کی یہ ایمپلائیمنٹ نیوز پیپر 29 جنوری سے چار فروری دو جاربائیس کے ایمپلائیمنٹ نیوز میں اس بڑھتی کا ویگیاپن سب چکا ہے اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کی اس میں ایم ٹی ایس صفائی والا واسرمین میس ویٹر مسالچی کک ہاؤس کی پر بار بر آدھی بہت سے ٹریڈ پر یہ بڑھتی رکھی گئی ہے اس میں پوشٹوں کی بات کریں تو ایم ٹی ایس صفائی والا میں ٹوٹل دس پوشٹ رکھی گئی ہے جنرل کی چھ پوشٹ ایڈ بولیس کی ایک پوشٹ جتاہ ایس سی کٹیگری کی تین پوشٹ رکھی گئی ہیں واسرمین میں ٹوٹل تین پوشٹ رکھی گئی ہیں دو پوشٹ ایس سی کی ایک پوشٹ او بی سی کی میس ویٹر میں ٹوٹل چھ پوشٹ رکھی گئی ہیں جو جنرل کیٹیگری کی رکھی گئی ہیں اس میں مسالچی کی ٹوٹل دو پوشٹ رکھی گئی ہے جنرل کی ایک جتاہ او بی سی کی ایک پوشٹ رکھی گئی ہے اس میں کوک کی بات کریں توٹل سوڑا پوشٹ رکھی گئی ہے جس میں جنرل کٹیگری کی پانچ پوشٹ ایڈ بولیس کی دو پوشٹ ایسٹی کی او بی سی کی پانچ پوشٹ رکھی گئی ہے اس پر کا ٹوٹل کوک کی سوڑا پوشٹ رکھی گئی ہے جو سب سے زیادہ پوشٹ رکھی گئی ہے ہاؤس سکیپ پر کی بات کریں تو اس میں ٹوٹل دو پوشٹ رکھی گئی ہے جس میں ایسٹی کی ایک پوشٹ جتا او بی سی کی ایک پوشٹ رکھی گئی ہے تدہ بار بر کی بات کرے تھے اس میں ٹوٹل دو پوشٹ رکھی گئی تھے ایک جنرل کیٹیگری کی تدہ ایک او بی سی کیٹیگری کی رکھی گئی ہے اس میں ایجوگیشن کوالیفیکیشن کی بات کرے تو سیمپل دیسوی پاس مانگا گیا ہے اگر آپ میٹرک پاس ہیں تو آپ اس فرم کو اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کسیو پرگار کا کوئی ٹریٹ سے سمند ایکسپرینس نہیں مانگا گیا ہے اگر آپ کے پاس سرٹیوکٹ ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو بھی کوئی دکتوالی بات نہیں ہے اس میں آپ ایج کی بات کریں تو اٹھارہ سے پتچیس سال سبھی ٹریٹس میں ایج رکھی گئے تدہ ایسی ایسٹی او بیس ایک او نیومن سارچوٹ پردان کی جائے گی تو اب ہم اس کے فرم فلپ کی اور چلتے ہیں کی فرم کو کس پرگار سے اپلائی کرنا ہے کون کو ان سے ڈاکومنٹ اٹیج کرنے ہے تدہ کس پورٹ سے آپ کو فرم کو اپلائی کرنا تدہ کسی ایڈرس پہ آپ کو فرم کو سینڈ کرنا ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو اس کا اپلیکیشن فرم لے لینا ہے اگر آپ کے پاس اپلیکیشن فرم نہیں ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپیشن بوکس میں اٹیج کر دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے آسانی سے فیل کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس میں پوائنٹ نمبر ایک میں پوشٹ اپلائیڈ فور جس پوشٹ سے آپ فورم کو اپلائی کریں اس پوشٹ کا نام یہاں پہ آپ کو مینسن کر دینا ہے میں یہاں پہ ایم ٹی ایس صفائی والا سے کر رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ ایم ٹی ایس صفائی والا مینسن کر دیا ہے پوائنٹ نمبر دو میں آپ کو اپنا نام کیپٹل اکسرو میں مینسن کر دینا ہے پوائنٹ نمبر تین میں اپنے فادر کا نام تدہ اپنے مدر کا نام یہاں پہ کیپٹل اکسرو میں مینسن کر دینا ہے دوستو اس فورم کو پورے کے پورے فورم کو آپ کو اونلی کیپٹل اکسرو میں فیل کرنا ہے بلیو بول پین سے آپ کو فیل کرنا ہے پوائنٹ نمبر فور میں اپنی ڈیٹو برت آپ کو یہاں پہ منسن کر دینی ہے اپنا نام فادر نے مدر نے میں اپنی ڈیٹو برت جو اپنی میٹرک یعنی دسویقی جوانگ تعلی کا اسی کے عدار پہ آپ کو یہاں پہ منسن کرنے ہے پوائنٹ نمبر پانچ میں اپنی ایج آپ کو کاؤنٹ کر کے لکھنے ہے آپ کتنے ایئر کی ہو چکے ہیں کتنے منت کی ہو چکے ہیں کتنے دن کی ہو چکے ہیں اگر آپ کو ایج کاؤنٹ کرنی نہیں آتی ہے تو آپ گوگل میں جا کے ایج کلگولیٹر میں جا کے آپ اپنی ایج آسانی سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر سہ میں اپنی ایجوگیشن کوالیفکیشن آپ کو یہاں پہ منسن کر دینی ہے پوائنٹ نمبر ساتھ میں آپ کس کٹیگری سے آتے ہیں اس کٹیگری کو یہاں پہ آپ کو منسن کر دینا ہے کیا پوائنٹ نمبر 8 مارک 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 مار سے باہر کہیںン کر رہے ہیں تو وہاں اپنی ڈاغ مغا چاہتے ہیں تو یہاں ھ پہ آپ کو مینکس کار دینا ہے جو کہ اپنی ادار amongst ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ کو مینکس کردینا اگر اگر دون آمازی ڈر سیما ہے تو سیما ہے ایڈرس آپ کو یہاں پہ mention کر دینے کوئی دکت والی بات نہیں ہے تتہ نیچے ڈیٹ میں جس دن آپ فرم کو فل کر رہے ہیں اس دن کے آپ کو ڈیٹ منسن کر دینی ہے تتہ پہلے سمیجی سستان سے آپ آتے ہیں اس سستان کا نام آپ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے تتہ سین نیچر میں اپنے سینگ نیچر یہاں پہ کر دینے ہیں تتہ اوپری اوپر رائٹ سائیڈ میں اپنی لیٹسٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف آپ کو یہاں پہ چپ کر دینی ہے تتہ اسے سیلف اٹیسٹڈ کر دینا ہے دوستو یہ ایک ہی پیج کا اپلیکیشن فورم ہے اب ہم جان لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹ اٹیس کرنے ہیں دیکھیں دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ ٹرانجسٹ کیم مومنٹ کنٹرل گروپ سی دو ریکروٹمنٹ دو جربائیس کی بڑھتی رہنے والی ہے اس فورم کو آپ کو اوف لائن مادیم اس کی اسٹارٹنگ ڈیٹ کی بات کرنے تو انتیج جنور دوزڈ đấyر بائیس اس کی اسٹارٹنگ ڈیٹ رہنے والی تے اس کی لارہ ڈیٹ کی بات کرنے تو اٹھارہ فروری دوزڈ ہوس کی پر باربر آدھی پوسٹ رہنے والی ہے اس میں MTS ڈس پوسٹ واشر ڈسس پوسٹ واشر مین کی تین پوسٹ میش ڈس پوسٹ Bohسٹ مست آدھی پوسٹ کی دو پوسٹ کوک کی فاصلہ پوسٹ ہاؤس کیپر کی دو پوسٹ تھا باربر کی دو پوسٹ رہنے والی ہے اس میں ایج کی بات کریں تو اٹھارہ سے پچیس سال آپ کی ایج ہے تو آپ اس فورم کو اپلائی کر شکتے ہیں ایس سی ایس ٹی او بی سی کو نیون ساتھ چھوٹ پردان کی جائے گی ایجوکیسن کوالیفکیسن کی بات کریں تو اگر آپ سیمپل دسوی یعنی کی میٹرک پاس ہے تو اس فورم کو اپلائی کر شکتے ہیں آپ کی آئیو کی کرنا اس کی جو لاش ڈیٹ ہے وہاں تک کی جائے گی اب فورم کے ساتھ کون کون سے ڈوکومنٹ آپ کو اٹیج کرنے ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں پوائنٹ نمبر ایک میں ٹین سرٹیوکیٹ کی آپ کی جو فوٹو کوپی ہے وہ سیل پٹیشٹ کر کے ساتھ میں اٹیج کر دینی ہے پوائنٹ نمبر دو میں اپنی کاس سرٹیوکیٹ یعنی کی ذاتی پرون پتر اس کی فوٹو کوپی سیل پٹیشٹ کر کے ساتھ میں اٹیج کر دینی ہے اگر آپ ایڈوکیٹ کی کٹیگری سے آتے ہیں تو اس کی ایڈوکیٹ کی سرٹیوکیٹ کی فوٹو کوپی سیل پٹیشٹ کر کے ساتھ میں اٹیج کر دینی ہے دو سیل پ ایڈرسٹ اینوالپ یعنی کی جو چھوٹے لفافی ہوتے ہیں ان کے اوپر پانچ پانچ روپے کی ڈاک ٹیگٹ لگا گیا آپ کو ساتھ میں اٹیج کر دینی ہے دو فوٹو لیٹیشٹ پاسپورٹ سائیز فوٹوگراف ساتھ میں اکسٹرا پاسپورٹ سائیز فوٹوگراف ساتھ میں آپ کو اٹیج کرنے ہیں پوائنٹ نمبر چھوٹ میں اگر آپ گورمنٹ ایڈوکیٹ کی فوٹو کوپی سیل پٹیشٹ کر کے ساتھ میں اٹیج کرنے ہیں دوستو جو بھی فوٹو کوپی ساتھ میں اٹیج کر رہے ہیں ان سبھی کو سیل پٹیشٹ کر کے ساتھ میں اٹیج کرنا ہے دو اکسٹرا پاسپورٹ سائیز فوٹوگراف آپ کو ساتھ میں اٹیج کرنے ہیں سیلف ایڈیسٹ اینولپ جس کے پر پانچ پانچ روپے کے ڈاک ٹکٹ ہوں وہ ساتھ میں اٹیج کرنا ہے پوائنٹ نمبر شات میں اپنی ڈاک کو سپیڈ پوشٹ رجسٹرڈ پوشٹ اورنری پوشٹ جس پوشٹ سے آپ بیجنا چاہتے ہیں اس پوشٹ سے آپ اس فورم کو بیج سکتے ہیں اپنے ڈاک کو بیجنے کا پتہ 2 OC 412 MCMF DET حضرت نیزام الدین ریلوے اسٹیشن پین کورڈ 110013 اس پتے پر آپ کو اس فورم کو سینڈ کر دینا ہے دوستو آپ کو اس پرکار کی دو سیلف ایڈریسٹ اینولپ لینے ہیں ان کے اوپر پانچ پانچ روپے کے ڈاک ٹکٹ آپ کو لگا کے ساتھ میں بھیج دینے ہیں دوستو آپ کو اس پرکار کا ایک بڑا اینولپ لینے ہیں اس کی اوپر اوپر آپ کو اپلیکیشن فوردہ پوشٹ آب جس پوشٹ سے آپ فورم کو فل کریں اس پوشٹ کا نام جتا جس کٹیگری سے آپ آتے ہیں اس پتے پر آپ کو اس فورم کو سینڈ کر دینا ہے اس پیڈ پوشٹ یا پھر رجسٹر پوشٹ یا پھر اوڈنری پوشٹ جس پوشٹ سے آپ بھیجنا چاہتے ہیں اسی پوشٹ سے آپ بھیج سکتے ہیں اور دہتار لیپٹ سائیڈ میں فورم میں اپنا فل ایڈرس یہاں پر مینسن کر دینا ہے دوستو میں نے اس فورم سے سمدھد پوری جان کر یہ آپ کو پروائیڈ کروا دیئے اگر آپ کو اس فورم سے سمدھد کسی پرکار کی کوئی پروبلم ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوشٹ سکتے ہیں میں اس کا اوفیشل نوٹی پیوکیشن پتہ اپلیکیشن فورم دونوڈ ڈسکریپشن بوکس میں اٹیج کر دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس فورم کو آسانی سے فیل کر سکتے ہیں اگر آپ اس چینل پر فرسٹ ٹائم ویجٹ کر رہے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کر لیں دھنیواد